بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سننے والے پر السلام علیکم آگے ایک عرقی میششت ہے تو آج کچھ سوال کافی حضرات کے آئے ہیں تو اپنی صاحب سے انشاءاللہ سوال درجات کریں گے انشاءاللہ تو ان کی ضرورات انشاءاللہ نی جائیں گے تو اپنی صاحب ایک صاحب نے سوال نماز کے مطالب کافی مرتبہ انہوں نے مجھے بھیجا جائے وہ کہ جو حضرات اس طرح کام کرتے ہیں جیسے وہ پروڈکشن نائن میں کام کر رہے ہیں یا یہ صاحب خود جائیں یہ اوپر چلاتے ہیں تو اس میں ان کا سوال اثر کی نماز کے مطالب ہے کہ اس میں دو وقت ہیں جس کے اندر اثر کی نماز پڑھی جاتی ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ کبھی خوار ان کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ ان کو کسی سوالی کو لے کے جانا ہے اور وہ کتنی لنبی رائیڈ ہوتی ہے کہ اگر وہ احناف والے وقت میں اگر وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز نماز کر رہا ہو جاتی ہے تو وہ اول وقت جو باقی جو وہ کہا کہ نماز ہے اثر کا وقت اس میں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں دیکھئے تین چیزیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری امت اس بات کی قائل ہے کہ اثر کا اول وقت جو شروع ہوتا ہے اس میں جو بھی اثر پڑے گا اس کی نماز ہو جائے امام شافعی مالک احمد ابن حنبل امام محمد امام یوسف اور بہت سے ہنفی فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ اثر کی نماز کا وہ پہلا وقت جو بھی پڑھے گا نماز ہو جائے اس لیے اہل حدیث حضرات کی جب آزان ہوتی ہے تو اس کے بعد ہمارے نزدیک بھی اثر کا وقت شروع ہو جاتا ہے کوئی حرچ نہیں اس وقت میں پڑھ لینی چاہیے نماز بغیر کسی کراہت کے بغیر کسی گناہ کے جب اتنے بڑے بڑے پانچ آئیمہ کے نزدیک نماز جائز ہے اور نفیس پہ فتوہ بھی دیتے ہیں تو تردد کیا دوسری بات یہ ہے کہ حدیث کی ایک روایت ایسی بھی ہمیں ملتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کی نماز اس وقت پڑھی جس پہ اب ہم حنفی پڑھتے ہیں تو جس وقت کو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا قد اور فتوہ دیا وہ وہ وقت ہے جو ہم پڑھتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ چونکہ عبادت کے بڑے بارے میں بہت محتاط تھے تو انہوں نے دیکھا یہ حدیث بھی مل گئی تو انہوں نے کہا بھئی اثر کا وقت یہ قرار دو تاکہ ہم اثر کی نماز واقعی ادا کر سکیں اور ساری حدیثوں پہ عمل ہو جائے اس وقت میں جب تم پڑھو گے تو وہ وقت جو پہلا تھا اب دوسرے وقت میں آگئے تو دوسرے وقت والوں کی نماز زیادہ بہتر ہے بنسبت پہلے والوں کے کہ ایک طرف وہ حدیث ہے ایک طرف یہ حدیث ہے اب ان دونوں حدیثوں میں سے کس کو اختیار کرنا ہے دوسرے میں پڑھو تاکہ سب پہ عمل ہو جائے حضرت امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے اس قول کو احناف نے اکثر ترجیح دی کہ احتیاط یہی ہے کہ اثر کا وقت چاہے داخل ہو چکا ہے پہلے وقت میں تم پھر بھی دوسرے میں پڑھ لو تاکہ جنس کے نزدیک بھی ابھی وقت داخل نہیں ہوا تو دوسرے وقت میں تو یقیناً آ گیا نہ وہ تو سب کے نزدیک تمہاری نماز ہو جائے تیسرا موقف صوفیہ کا بھی ہے دنیا بھر میں جتنی خانکاہیں تھیں اور اب بھی اہل علم جو ہیں جہاں تصوف کے ساتھ علم جمع ہے وہ لوگ عصر کی نماز ٹھیک مغرب کی نماز سے ایک گھنٹہ پہلے پڑھ لیتے ہیں مثلا آج کل سوا سات بجے ہمارے اندیار میں مغرب ہو رہی ہے تو سوا چھے بجے عصر پڑھیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے مغرب تک اللہ کو یاد کرتے تھے یہ بات بھی پوری طرح ثابت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عصر کی نماز پڑھ کے بیٹھے رہتے تھے حتیٰ کہ مغرب ہو جاتی تھی اور تابعین کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز سے کچھ دیر پہلے وضو وغیرہ کر کے جب ہم مسجدوں میں حاضر ہوتے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ کو یاد کر رہے ہوتے تھے اور ان کی آواز ایسے ہوتی تھی جیسے مکھیوں کی بھنبناہت ہوتی ہے تو عصر اور مغرب ان دونوں کے درمیان کا وقت اگر طویل ہو جائے گا تو کون بیٹھ کے دو گھنٹے اور تین گھنٹے خدا کو یاد کرے گا اس لیے تھوڑا وقفہ رکھو تاکہ جو عصر کی نماز کے لیے آتا ہے وہ مغرب تک اگر بیٹھ جائے تو ایک گھنٹہ ہی ہے نا وقت کم ہے اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد ہو جائے گی بیٹھا رہے گا کچھ دس منٹ جیسے سوہ چھے وجہ اثر ہو رہی ہے تو چھے پچیس ویسے ہی ہو جانے گا اور دوسری طرف سوہ سات مغرب ہو رہی ہے تو سات پچکر پانک دس منٹ پہ لوگ ویسے ہی مسجد آنا شروع ہو جاتے ہیں تو ایک تنہائی کا انصر وہ بھی کم ہو جاتا ہے پھر اللہ کو یاد کرنے کا یہ جو چالیس پچاس منٹ کا وقت ملتا ہے یہ غنیمت جانے سوفیہ کہتے ہیں اثر کی تاخیر لیکن مقروح وقت نہیں ہے اس سے لے کے مغرب تک ایک گھنٹہ ہونا چاہیے پھر اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اثر کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں تو جب آپ زہر کا وقت فرض کیجئے آج کل زہر جو ہے وہ فرض کیجئے ایک بجے کوئی پڑھ رہا ہے تو سوہ چھ بجے تک پانچ گھنٹیں ہیں اس کے پاس نفل پڑھ لے اور اللہ کو یاد کر لے ایک طویل وقفہ ہے اب ہمارے ہاں چکے لوگ رہی نہیں نمازی مگرنہ صوفیہ کے ہاں زہر کے بعد سے لے کے اثر تک اللہ کے بندے نفل پڑھتے تھے اثر کی سنتیں پڑھتے تھے خدا کی یاد میں مصروف رہتے تھے تو کہتے تھے نفل نماز پڑھنے کے لیے تمہیں اتنا طویل وقفہ مل رہا ہے تاکہ قضا نماز پڑھو اور نوافل ادا کرو اللہ کی بات کرو پھر صوفیہ اس لیے بھی اس بات کے قائل ہوئے کہ انہیں زہر سے اثر تک اگر تربیت کے معاملے میں کوئی بات کہنی ہے تو لوگ اس کے بعد کھانا فرض کیجئے زہر کے بات کہتے ہیں آرام کرتے ہیں تو بھی اثر کی نماز جو مؤخر ہے تو کچھ دیر پہلے اسے مثلا ایک گھنٹہ پہلے بھی مسجد میں آسکتے ہیں اور ان کے ساتھ واز اور نصیحت کی باتیں کی جا سکتے ہیں یہ ساری مسلحتیں انہوں نے سوچ کے انہوں نے کہا اثر کی نماز پڑھی جائے تاخیر سے لیکن یہ مطلب نہیں ہے تاخیر کا کیونکہ کراہت کا وقت شروع ہو جائے تو یہ تینوں چیزیں ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ جس موقع پر آزان اہلِ حدیث حضرات کیا ہوتی ہے شوافر کیا ہوتی ہے بلکل ٹھیک ہے بلا تردد اثر پڑھی جا سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اسے لے جا سکتے ہیں ایک گھنٹہ پہلے تک اور تیسری بات یہاں بہنی فرحمت اللہ رہی کو ایک حدیث ملی تھی ایسی انہوں نے کہا کیوں نہ ہم اس وقت میں نماز پڑھیں اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ نماز پڑھیں ٹھیک ہے جنب یہ موسیٰ صاحب ایک اس سے اگلا سوال موسیٰ صاحب یہ ہے کہ جو پرسیپشن کی اوپر ہے بلکہ حالاتِ حالورہ سے اس کا بھی کچھ تعلق بنتا ہے کہ کچھ کافی حضرات جو کہ دین کی طرف مائل ہوتے ہیں تو وہ اپنا خلیہ جیسے داری رکھ لی ہو گئے سنت پوری تنبی پھر شلوار کمیز پہنیں گے یا جببہ پہنیں گے ٹوپی بہنیں گے تو ان کے بارے میں ایک پرسیپشن بن جاتی ہے کہ یہ کیونکہ دین کو ریپریزینٹ کر رہے ہیں تو ان سے ہم اچھی پیل کی توقع کریں گے تو اس میں ایک طرف لوگوں کا اپنا جو وہ ہے ایکسپٹیشن جو ہے وہ یہ کہ یہ اچھا کام کریں گے یہ گناہ کی طرف نہیں جائیں گے لیکن دوسری طرف جو آدمی طرف آ رہا ہے تو وہ بھی اگر اپنے آپ کو ریپریزینٹیٹیو سمجھنے لگے کہ میں مذہبی طبقے کا ریپریزینٹیٹیو ہوں تو یہ کیا کبر کے اندر آئے گا یہ چیز جو ہے یا اس طرح کی سونچ کسی کے اندر آنی چاہیے تو یہ دونوں طرف کی جو لوگوں کی جو پرسیپشن ہے اور دوسری طرف جو آدمی خود اپنے آپ کو اس طرح تمہنے لگے کہ میں نے کیونکہ اس طرح لباس پہن لیا ہے اب لوگ کیونکہ مجھے دیکھ رہے ہیں اب میں کسی کلاس کو ریپریزینٹ کر رہا ہوں تو مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ میں اچھا بن کر رہا ہوں تو اللہ کی طرف یا اللہ کے خوف سے نہیں کر رہا بلکہ کیونکہ اپنے کلاس کو ریپریزینٹ کر رہا ہے تو اس پہ کچھ فرما دیں کہ اس طرح ہی سوچ ہونی چاہیے دیکھئے خالد صاحب اس طرح کی سوچ اور یہ چیزیں جو ہیں اس کے کئی درجے ہیں ایک درجہ تو یہ ہے کہ وہ مخلص ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ میں ان چیزوں کو اختیار کرتا ہے اسے کوئی غرض نہیں ہے دنیا کو دکھانے کی اور ان چیزوں اور نہ اسے کوئی پرواہ ہے کہ اس کے بارے میں لوگ کیا سوچیں گے اور کیا نہیں سوچیں گے ایسا آدمی اگر اپنے عمال میں مخلص ہے اور قلیتن لوگوں کی نفی اور اور ذات پاک کا اس بات کرتا ہے تو وہ تو ہیرہ ہے کمال کا آدمی اسے کچھ پرواہ نہیں ہے دنیا کیا کہے اور کیا نہ کہے اللہ کی نظر میں اتباع سنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو بھی اختیار کرنا جو آپ نے بربنائے رسالت نہیں بربنائے بشریعت اختیار کی تھی کمال کی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشروب میں پینے کی چیزوں میں میٹھا اور تھنڈا پسند کرتے تھے کہ پانی ہے شربت ہے کوئی بھی چیز ہے وہ ایک تو میٹھی ہونی چاہیے اور دوسرے وہ تھنڈی ہونی چاہیے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹھاس میں شہد کو پسند کرتے تھے اب ایک آدمی روزانہ ایک گلاس شہد اور برف ملا کر پیتا ہے اسی طریقے سوچ کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز پسند تھی کمال ہے اس آدمی کا وہ حب نبوی علیہ السلام و تسلیم میں بالکل فنہ ہے کہ ان امور میں بھی اتباع کر رہا ہے جن امور کی بنیاد رسالت نہیں ہے بلکہ عربوں کا اپنا رواج ہے یا بشریت لیکن اس کے بوجود ہمارے بزرگوں کا اور جو اہل فتوہ تھے ان کی اکثریت کی رائی ہے کہ وہ کہتے ہیں اس میں نہیں پڑنا چاہیے جہاں تک ہو سکے جتنا انسان اندر سے پاکیزہ اور متقی ہے اس سے کم ظاہر ہونا چاہیے نہیں کرنا چاہیے وگرنہ شیطان کے لیے راہ آسان ہو جاتی ہے اور آدمی کبھی ریاکاری میں چلا جاتا ہے کہ اب مجھے تو یہ نیکی کرنی ہے میرے مرید کیا کہیں گے حسن ویسے تو وہ ظہر کی نماز کے بعد صرف سنتیں ہی پڑھتا ہے لیکن جس دن مرید آئے اجتماع ہوا اکھٹ ہوا اس دن جان بوجھ کے نفل بھی پڑھتا ہے کہ لوگوں کو پتا چلے تو ان نفلوں کے پڑھنے پہ جہنم ریاکاری کی وجہ سے ملے گا اس سے بہتر ہے کہ نہ پڑھے اور شرک کی ایک ادنا درجہ اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا مریدوں کو سمجھ کے اس سے باز رہے اس لیے شہرت سے کہ لوگ مجھے اچھا جانے لوگ مجھے نیک سمجھیں اس طرح بھاگنا چاہیے جس طرح آدمی کوڑ کے مرض سے بھاگتا ہے اور جس طرح آدمی بھوکے شیر کے ہتھے چڑھ سکتا ہے اور وہ بھاگتا ہے اور جس طرح ایک آدمی نابینا ہوتا ہے اور آگ لگ جائے تو جس پہ خوف کی کیفیت ہوتی ہے کہ جل نہ جاؤں بلکل اسی طرح اللہ کے اچھے بندے اور نیک بندے وہ ہیں جو شہرت سے اسی طرح بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں جان چھوڑ بہت خطرناف چیز تیسری بات یہ ہے کہ اصل چیز تعلق مع اللہ کے ساتھ تعلق ہے اور وہ باطن کی دولت ہے تو جب تک ایک درجے میں اپنی اصلاح نہ ہو چکی ہو اور خود کو ٹھیک نہ کر چکا ہو زیادہ لوگوں کی فکر اور تردد میں نہیں پڑھنا چاہیے اپنے اندر کا تعصب تو گیا نہیں آپ کہاں سے بیعت ہے میں فلان بزرگ سے اب چونکہ وہ بزرگ میرے شیخ کے خلاف تھے لہٰذا ان کے مریدوں تک سے میں نہیں ملوں گا یہ تعصب نہیں تو کیا ہے شرن شرن کوئی عیب ہو تو پھر تو آدمی کہے بھی یہ آدمی میری جماعت سے نہیں ہے لہذا یہ دیندار نہیں ہے لوگوں کے لیے محنت کرنا اور لوگوں پر اپنا وقت صرف کرنا کہ میرے شیخ سے آکے بیعت ہو جائیں یہ در حقیقت اپنا ہی قبر ہے اپنے سلسلے کو اپنے شیخ کو ان کے خام خوا کے فضائل گھڑ کے بیان کرنا یہ سب غیر اللہ کی عبادت ہے وہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے اللہ تعالی نے یہ فرمایا وَعِذَا ذُكِرَ اللَّذِينَ مِن دُونَهِ اور اللہ سے ہٹ کے باقی جب ان کے لوگوں جن کو یہ بڑا سمجھتے ہیں ان کا ذکر کیا جائے تو تُو دیکھ یہ بہت خوش ہوتے ہیں اللہ کا ذکر کیوں نہیں کسی حدیث کی تشریح کیوں نہیں جہاں چار آدمی مل بیٹھے ہمارے مورانہ صاحب ایسے ہمارے حضرت ایسے ہمارے مفتی صاحب ایسے بس کرو ہوں گے اللہ کی یاد کیوں نہیں جہاں چار مل بیٹھے یہ ذکر کیوں نہیں کہ اللہ نے کیا کہا میں کیا کر رہا اپنے من میں ڈوب کر پاجہ سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اسی یہ خطرناک رائیں نہیں اختیار کرنی چاہیے ہمیشہ اللہ سے تعلق قائم رکھ ہمارے شیخ کہتے تھے عزمان ابو حسن لی ندوی رحمت اللہ اور معلوم نہیں کوئی آدمی اس کو کس طرح تولتا ہو لیکن ہمیں تو بہت اچھی بات تکی بہت بہت وزنی بات حضرت رائی پور خان کا میں سب لوگ بیٹھے تھے تو حضرت رحمت اللہ نے پوچھا کہ فلان کتنا ذکر کر رہے فلان کیا کر رہے فلان کیا کر رہے تو بتایا گیا کہ حضرت وہ بارہ تصویر کرتے ہیں حضرت وہ فلان مراقبے میں ہیں حضرت وہ فلان کام کر رہے تو حضرت رحمت اللہ علیہ چھپ رہے پھر فرمایا بہت سے لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کچھ بن گئے ہیں حالان کہ کچھ بھی نہیں تو کسی نے سوال کیا کہ حضرت کرنا کیا چاہیے فرمایا اپنے آپ پہ غور کرو اللہ کو یاد کرو اور جو سب سے اہم فریضہ اللہ کی معرفت ہے اس کو حاصل کرو اور اس کے بعد تمہاری تین حالتیں رہ جاتی ہیں فرمایا ایک حالت تو یہ ہو جاتی ہے کہ اللہ تمہیں مرجع بنا دیتا ہے لوگ تمہاری طرف رجوع کرتے ہیں ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے تو جو تم جانتے ہو بتا دیا کرو کوئی تردد کی بات نہیں ہے لوگ نیکی کے عامال کریں گے ان کا ثواب بھی تمہارے ساتھ بنے پھر ایک اور واقعہ حضرت رحمت اللہ نے سنایا حضرت رحمت اللہ نے رمضان کہا گزارنا تھا ہندوستان اور پاکستان دونوں کے بڑے بڑے لوگ جماعت خان کان پاکستانی آئے تھے کہ فیصلہ بعد رمضان حضرت گزاریں گے اور بہت زور لگا رہے تھے کہ حضرت رمضان جب شروع ہونے والا ہے کچھ عرصے کے بعد تو آپ تشریف لے چل ہندوستانی کہتے تھے کہ حضرت کو جانے نہیں دینا ان کی صحت بہت خراب ہو رہی ہے اور سفر کے متحمل نہیں ہوں گے تو رمضان حضرت رحمت اللہ نے ایک رات اس قدر بحث ہوئی کہ نوبت تلخ کلامی تک جا پہنچی حضرت رحمت اللہ سنتے رہے پھر سہری کے وقت دونوں کو بلائیا تو مختصر بات کرتے تھے مگر بہت وزن ہوتا تھا فرمایا دیکھو بھائی تم سب چانتے ہو کہ میں غریب ماں باپ کا بیٹا لسی نہیں ملتی تھی کہ روٹی خالق ساتھ علم کے حصول میں نکلا تھا پھر سرگودہ کا بچہ علم کہاں سے حاصل کرتا تو زیادہ پڑھا لکھا بھی بس اپنے حضرت رحمت اللہ کے پاس رہ کے چند دن اللہ کا نام لیا اور اب میں تم سب کا مرجع بن گیا ہوں کہ دونوں ملکوں کے لوگ آپس میں حتیٰ کہ تم خودی مرجع بن جاؤ میری ضرورت ہی نہ رہ تو پہلی بات فرمائی تھی کہ اللہ کی معرفت کے لیے خود پہ کام کرو اللہ تعالی کو کیا منظور ہوگا تین ہی صورت ہیں ایک تو یہ کہ تمہیں کہیں بھیجنا ہی نہیں پہلی صورت یہ جو بھی تردیب دے لیں پہلی صورت ہم نے بیان کی کہ تم خود اتنا کچھ ہو جاؤ گے کہ لوگوں کا مرجع بن جاؤ گے لوگوں تمہاری طرف رجوع کریں گے اسے اللہ کی جانب سمجھ کے قبول کر لینا چاہیے فرمایا دوسری صورت یہ ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالی خود تمہارے دل میں ڈال دیتا ہے کہ اس آدمی سے یہ کام لیا جائے تو شیخ جو کام پھر بتا دے اپنے جیوی جم جائے تو اس کام کو کرتے رو سمجھو اللہ کی مرسی گئی اور تیسرے فرمایا کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ چاہتے ہی نہیں کہ تمہیں دنیا میں بھیجے وہ کہتا تم میری ساتھ رو میرا نام لیتے رو اور اسی میں موت آجاتی ہے کسی جھنجٹ امتحان میں پڑتا ہی نہیں نہ مفتی نہ مرجو نہ کوئی اور چیز اور نہ کوئی اتنا بڑا کام کہ ہر طرف لوگوں میں نام ہوا ہو چھپ کر دنیا سے چل پڑتا ہے اللہ کیا پہنچ اس لیے بھئیہ اس شکر میں پڑنا ہی نہیں شایئے بالکل سادہ زندگی اختیار کریں بالکل کوئی دیکھ کے پہچان نہ پائے کہ آدمی ہے کون اس وقت بھی امت میں اگر یہ مبالغہ نہیں ہے اور اللہ نہ کرے کہ کسی سے کوئی تاثب ہو ہر ہمارے جو اقابر تھے ان میں سے ہر ایک کے متوسلین کی ایک شان ہے لیکن یہ جو رائیپور کے حضرات ہیں اس وقت بھی آپ انہیں دیکھیں اتنے سادے اتنے مٹے ہوئے کہ کوئی آدمی پہچان نہیں نہیں سکتا کہ یہ اتنی بڑی شخصیت ان کے چار لھال سے ان کے رنگ سے آہستہ آہستہ وہ آجزی کا رنگ ان پہ غالب آتا رہتا ہے اور کوئی تعریف نہیں کچھ نہیں وحشت ہوتی ہے ان چیزوں سے اور بندہ امن میں رہتا ہے اسے ایسی حرکتیں کرنی ہی نہیں چاہیئے کہ لوگ یہ سمجھے کہ اسے بھی کچھ آتا ہے حضرت رحمت اللہ رہی سنانے بیٹھے تو صبح ہو جائے حضرت رحمت اللہ رہی دار علم دیوبند کے بانی تھے اتنی بڑی شخصیت اللہ نے اتنا بڑا کام لیا اور اتنے سادہ تھے کہ ایک مرتبہ مدرسے میں پڑھانے کے لیے تشریف لارہے تھے تو ان دنوں سوت کاتنے کے لیے جو کپاس چاہیے تھی نہیں مل رہی تھی کپاس مہنگی ہو گئی تو جلاہے جا رہے تھے انہوں نے دھاگہ بنانا تھا تو نانوت بھی رحمہ بخاری شریف پڑھانے جا رہے تھے تو انہیں روکا اور ان کا آج کیا نرخ ہے کیا بھاو ہے وہ سمجھے بھی ماری طرح جلاہ ہے کپڑے بنتا ہوگا کمال کا جواب حضرت اللہ نے دیا فرمایا آج منڈی جانا نہیں ہوا منڈی انہوں نے کیوں جانا تھا بات صاحب کی لیکن دوسرا پہلو بھی ہے اتنے سادے لوگ یہ تھوڑی تھا کہ مریدوں کی فوج ساتھ چل رہی ہے اپنے کام خود نہیں کرنے یہ تھوڑی تھا کہ ایک مخصوص لباس پگڑی جوتے یہ تاکہ لوگوں پتا چلے کچھ کیا شیخ وقت ہے کچھ بھی دلی میں بڑی خانقہ تھی اور خواجہ بدردین اسحاق رحمت اللہ رہے اس خانقہ میں شیخ وقت تھے بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے عمراء بڑے بڑے جاگیردار مرجع اور دینداری کا ماحول تھا سب لوگ ان کے پاس آتے تھے حکومت جب بدلی تو جب پچھلی حکومت کے لوگوں پہ زوال آیا اور پکڑ دھکڑ شروعی تو اس خانقہ پہ بھی زوال آیا شیخ کو ڈر لگا کہ آج مرتے ہیں کہ کل ان درویشوں کو آکھ حکومت اٹھا کے لے جاتی ہے یا کیا کرے تو انہوں نے خط لکھا پاک پتن حضرت فرید الدین مسعود شکر گنج رحمت اللہ کو لکھا کہ خان کا پہ آفت آگئی ہے حکومت بدل گئی ہے دعا فرماتے حالات تفسیر سے کہ تو حضرت اللہ جواب میں لکھا حضرت نے لکھا بدل الدین تم نے کب سے اپنے پیران پاک کی رویش شوڑ دی ہمارے مشایخ نے کبھی اتنی پکی خان کائیں بنائی تھی اور کبھی اس طرح وہ بیٹھے تھے جس طرح تم دلی میں جا کے بیٹھ نام پیسوں کے لیے بادشاہ کے دفتر میں لکھا جائے گا اللہ اپنی کافی اور دفتر سے اس کا نام کاٹ دیتا ہے تمہیں کس نے تلقین کی تھی کتنی مشہوری ہے کہ سامان پیدا کر ہوں یہی بات ہے حتیٰ کہ شرعی مسائل میں بھی کوئی موٹے موٹے مسئلہ ہوتے ہوں تو آدمی بتا دیتا ہے کوئی پیشیدہ مسئلہ ہو تو اسے کہنا چاہیے کہ مفتی صاحب سے پوچھو بھائی مجھے کچھ نہیں بتا کیا ضرورت ہے خام خواہ کوئی بھی ایسی حرکت کرنے کی دین کے نام پہ ہی صحیح لیکن لوگ ادھر کو رجوع کریں اللہ کو جو کرنا ہے کر فرمائیے جی ایک سوال آپ نے پین چار وقت اور عجوائے کہ ایک شخص نے بات کی جس میں وہ شخص کہہ رہا تھا کہ حضور جوسی صحیح اقلاق تھے وہ سب عطائی تھے اللہ کی طرف سے یعنی ان کو متعاش ادھر باتیں تھی حضور صلی اللہ نے اپنی عز خود ان کے اندر کوئی کمال نہ تھا اگر ایسا تھا تو ماذا اللہ حضور صلی اللہ کی صیح اور اقلاق تھا تو کوئی ایسا کمال نہیں تھا کیونکہ وہ خدا نے خود ان کو صفات دی تھی تو اس کیوں پر ان کا سوال یہ ہے کہ یہ جو بھی بات کر رہے تھے اس میں کہاں تک سچائی ہے یہ صحیح بات ہے یا نہیں ایسے نہیں ہے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں خود ذاتی اور صاف بھی موجود تھے اگرچہ وصف تو سارے اللہ ہی کے دیئے ہوتے ہیں کوئی آدمی دیکھتا ہے تو اللہ ہی نے اسے نظر دیا تو دیکھتا ہے مگر حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم میں اور روح مبارکہ میں خود اپنے اور صاف بھی موجود ووجدک اللہ لن فہدہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ آپ اللہ کی محبت میں یعنی سرگردان ہو رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس محبت کے لیے راہ رون رہے ہیں تو اللہ نے آپ کو اپنی ذات پاکی انتہائی آلہ درجے کی مزید اور مزید معرفتین آیت فرماتا ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اور صاف میں ستا کہ کبھی چھوٹ نہیں بولتے یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں مزید چلا پیدا کیا ان میں چمک پیدا کی نبوت تھی بلکل ٹھیک تھی لیکن اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی صفات کا انکار کر دیا جائے اکھے یقیناً تھے اور فرمائی یہ وقتی صاحب آپ کے سوال کچھ ہے کہ ایک حدیث ہے جس پہ کھا گیا ہے کہ اپنی ضروریات اور کامیابی کے لیے غالداری سے مدد دو کہ ہر محنم جس پہ نعمت کیا آتی ہے اس سے حاصل کیا جاتا ہے اس حدیث کی وہ ایکپلینیشن جو ہے وہ چاہ رہتے ہیں اور یہ کہ اپنے جو متقبل کے جو جتنے بھی پلانز ہیں وہ کس طرح رازداری سے رکھنے چاہیے اور کن سے شیئر کرنا چاہیے کن سے نہیں چاہیے اور ان کے اپنا مسئل آگیا ہے غالباً کہ وہ ذرا جو بھی پلاننگ ہوتی ہے ان لوگوں سے ہاں ایک سے وہ ڈسکس کرنے تھے تو ان کو چاہیے شاید شاید اس سے نظر لگنے کا بات رہا ہے تو اس عادتوں کی اوپر کیسے ایک رہن پائے جائے غالباً یہ مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے منصوبوں کی تکمیل کے لیے کتمان چھپاؤ سے بات رہا ہے اس کا مفہوم لکھا ہے جو محدثین ہے وہ کہتے ہیں اس کے حضر یہ ہے کہ جس آدمی سے متعلقا یہ کام نہیں ہے اس سے بات مت کرو اب مثلا شادی کی بات ہے رشتے کی بات ہے فیملی میں رہنی چاہیے والد ہیں والدہ ہے اب یہ کیوں ضروری ہے کہ جب تک بات پکی نہ ہو جائے اور تیہ نہ ہو جائے سارے محلے اور دوستوں میں ڈھنڈورہ پیٹتا پھرے کہ میری نسبت وہاں تاہہ ہو رہی ہے اور شادی ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے نظر تو لگے گی ایک آدمی چاہتا ہے کہ پلازہ بنائے تو مصریوں سے بات کرتا ہے ٹھیک ازار سے بات کرتا ہے پیسے کے لیے بات کرتا ہے اگر شیرت کرنا ہے تو کسی سے رقم لیتا ہے دیتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اس پروجیکٹ کے ڈائریکٹ انتصاب میں آتے ہیں اب بغیر کسی وجہ کے لوگوں سے باتیں کرتا ہے پھر نا جان بوجھ کے کہ میں شام کہاں تھے بھئی شام کو وہ یار زمین لی ہے نا تمہیں پتا ہے وہاں پہ ایک پلازہ بنا رہا ہوں بیس منزلیں ہیں دیکھو اب زندگی کے لیے ذرا آرام ہو جائے گا کرایا آئے گا کھائیں گے ضرورت کیا ہے اتنی باتیں لوگوں سے کرنے کے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے جس دن پروجیکٹ پورا ہو گیا بلائیے دعوت کیجئے کھانا کھلائیے خوش ہو جائیں لوگوں کو کہیے کہ یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالی نے انعائیت فرمائی ہے وقت سے پہلے کرے گا تو حسد کا بھی شکار ہوگا نظر کا بھی شکار ہوگا اور لوگوں کی سازشوں کا بھی شکار ہوگا اور ایک حکمت اس کی یہ بھی ہے کہ ان چیزوں میں آدمی کبھی کبھی خود ہی اپنی نظر سے مر جاتا ہے ان بنومیہ میں ایک تھا اور وہ خلافت جس دن اسے ملی اتنا بند سمر کے وہ آیا کہ اس نے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا کیا میں تقریر کرنے جاؤں پبلک میں کے نہیں اس نے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا اور اتنا خوبصورت ہوگا اس نے اپنی خوبصورتی کا اظہار جو کھڑے تھے ان سے کیا اور اس نے کیا ایسا خوبصورت بھی کوئی ہوگا تو چند دن بعد مر بھی گیا تو اس وقت کے جو بڑے تھے انہوں نے کہا اپنی نظر اسے خود ہی کھا گئی تو ان کاموں میں نہیں پڑھنا چاہیے گھر بنانا ہے ضرور بنائے لیکن اب ایک ایک کو جا کر اطلاع دینا کہ یہ پروجیکٹ یہ منصوبہ نہ کرے حاسد بھی اٹھ کھڑے ہوں گے دشمن بھی اٹھ کھڑے ہوں گے نظر کا معاملہ چل پڑے گا اور اندرون خانہ اس کے زوال کی تدبیریں کرنے والے بھی دوستوں سے زیادہ ہو جائیں گے تو اس لیے چھپ رہے جو کام کرنا ہے بس کر لیں کتاب لکھنی ہے لکھ لے ہوتی رہے گی تشیر بھی اور جان جائیں گے یہ مراد جی اس دوران میں پانچ پکی نواز نہیں پڑھتا ہوں میں ایک سال سے باقائدگی سے پڑھ رہا ہوں اب مجھے نوافل، نماز، تحجد، عوابین اور عربی در کردار نمازیں ادا کرنی چاہیے جب دونوں ساتھ ادا کروں اور جب تحجد کے لیے بیدار ہوں تو کردار نمازیں ادا کروں تو اس میں کس چیز کو ترجیح دینی چاہیے ترجیح دینی چاہیے جس کو آپ کی حمد ترجیح دے آپ میں اتنی حمد ہے کہ دونوں پڑھ لیں تحجد بھی پڑھئیے، قضا بھی پڑھئیے آپ سمجھتے ہیں نہیں، وقت تنگ ہے اور ضروریات ہیں، عمت نہیں پڑھتی قضا نماز پڑھئیے بس جو پچھلا کرز ادا کرنا ہے وہ کر دیجئے باقی پھر آگے دیکھیں لیکن جو اہل علم ہیں جن پر اللہ تعالی نے مہربانی فرمایا اور لوگوں کا مرجع بنا دیا ہے انہیں چاہیے کہ دونوں کو کریں قضا بھی پڑھیں اور تحجد بھی پڑھیں کیونکہ علم صرف متلقاً اللہ لطلاق خود کوئی چیز نہیں ہے اس کا تو شر ہے وہ علم تو مصیبت میں ڈال دیتا ہے قبر میں ڈال دیتا ہے یہ ضروری ہے کہ اس علم کے قبر کو عبادت کے ذریعے مٹایا جائے علم جس درجے کا بھی ہو لیکن اللہ کی معارفت اور عبادت اس کے ساتھ نہیں ہے نا یہ علم لے ڈوبے گا اسے کسی دن قبر لے ڈوبے گا تو جب عبادت کرتا رہتا ہے تو بندگی پیدا ہوتی ہے اور بندگی نام ہی اپنے آپ کو مٹانے کا یہ ہے تو اس لئے جو عمت تو کر لے آجو فرمائیے سورہ بکرہ کی آخری آیات ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آگے چل کر انسان کو ایک دعا کی تلقین فرماتے ہیں تو اگر ہر انسان کو اس کی گوسط سے زیادہ جمعیداری نہیں سنبی جاتی تو پھر اس دعا کو کیوں سکھایا گیا ہے دعا مانگتا رہے اپنے لیے جی 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 اب بات پڑی اس میں آگے انہیں کہ سکھایا گیا کہ اے پروردار ہم پر ایسا بوجھ مٹ ڈالی ہے جس کو ہم اٹھانے کی طاقت نہ رکھتے ہیں اس میں اشکال پیدا ہوا اس کے اندر ہم ہم ہوتا ہے یہ اصل چیز وہی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا اللہ وساہا اللہ کسی آدمی کو احکامات شرعیہ وجہ لانے کی نیکی کے کرنے کی خدا کی قانون پہ چلنے کی تکلیف نہیں دیتا اسے پابند نہیں کرتا مگر اتنے ہی جتنی اس کی ہمت ہے ہمت ہے کھڑے ہو کے نماز پڑتا ہے تو کھڑے ہو کے پڑے ہمت ہے کہ بیٹھ کے پڑے اس کھڑا نہیں ہو سکتا تو خدا کہتا ہے بس تمہاری یہ ہمت بھی کافی لیٹ کے پڑ سکتا ہے خدا کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے لیٹ کے پڑو ہمیں یہ بھی منظور ہے کیونکہ جتنی تمہاری ہمت ہے تم اتنی کام کروگے اس سے آگے چل کے جو فرمایا ہے وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ لَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا اور اللہ ہم پہ وہ بوجھ مدعال جو ہم سے پہلوں پر ڈالا گیا تو یہ اپنی کمزوری اور آجزی اور بندگی کا اعتراف ہے کہ خدا بندہ مجھ میں کچھ نہیں ہے اللہ کو کون روک سکتا ہے اسی لئے سرین نسا میں آتا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ان کے اوپر لکھ دیتے لازم کر دیتے کہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے جنگلوں میں نکل جاؤ تو پھر کوئی کیا کر لیتا ہے کرنا پڑے اسماعیل علیہ السلام قربان ہو جاتے اور حکم ہو جاتا کہ ہر کوئی اپنے بیٹے کو زبا کیا کرے تو کئی ایسے اللہ کے عاشق اور اللہ کے چاہنے والے نکلتے جو کر گزرتے تو اسی یہاں پہنچ کے انسان کہتا ہے کہ اللہ مجھے اسی چیز کا مقلف کر دیجئے اے پروردگار جو میری وسط کے مطابق ہے ایسے نہ ہو کہ تو حکم دے دے میں کر بھی سکوں اور نہ بھی کر سکوں کہ اللہ پہ پابندی نہیں ہے اسی اللہ تعالی نے بہت سی چیزیں اپنے قانون کے خلاف کر کے لوگوں کو دے دیں کہ اچھا تم چلو تم ٹھیک رو تم خوش رو جانوروں کا زبیہ کس قانون کے تحت آتا ہے کوئی آدمی اقلاً سمجھا سکتا ہے کہ جانور کو زبا کیوں کیا جائے بھئی محض اپنے کام و دہن کی لذت کے لیے محض اپنے زبان کے چٹخارے کے لیے کباب اور کیمے کے لیے ایک پوری جان ہے گائے ہے بیل ہے ہرن ہے کوئی بھی جان کیوں اجازت دیگی آؤٹ اف تا وے جا کے کہ اگر اللہ گوشت کو حرام کر دیتا تو گوشت کی وجہ سے انسانی جسم اور زندگی میں جو دار و مدار ہے چیزوں کا وہ ختم ہو کے رہ جاتے ہیں اور بھی اس کی مثالیں بلکہ آلہ نے انسانوں کو اتنا ہی بابند کیا جتنی ان کی استطاعت یہ وقتی صاحب ایک سوال جو ہے وہ یہ بھی دو کی مرتبہ پہلے آ چکا ہے پرائیورٹی میں کہ قیامت کی دن ستر اعلام لوگ بغیر حساب کتاب بھی جنگر بلائیں گے تو صحابہ اکرام رضو رضو اللہ اجمہین اور اولیاء اکرام تو اس سے بہت زیادہ ہیں اس سے کیا ستر ازار سے کیا برات ہے ان کو بھی اس سے اشکال ہوا کہ یہ ستر ازار کا ورڈ کی استعمال کی اس کی بہترین بہترین مثال ہے آپ بہترین میں ایک پھر ہو کا نہیں ایسے نہیں بے شمار لوگ بے شمار لوگ ہیں جن کا کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے مثلاً جو لوگ زہر کی نماز میں دو سنتوں کے بعد دو نفل بھی پڑھتے ہیں شامی اور تحتاویر امام اللہ دونوں نے ثابت کیا ہے کہ ایسے شخص کو بغیر حساب کتاب کے اور بغیر جہنم کے عذاب کے جنت میں بھیجتے ہیں اب کئی مسلمان ہمارے اس دور میں بھی ایسے مسلمان مل جائیں گے جو زہر کے بعد ہمیشہ دو سنتیں اور دو نفی پڑھتے ہیں چاہے وہ ایک سلام سے ہی پڑھیں دو سنتیں شروع کی اور ساتھ ہی پہلے قادے میں بیٹھ کے عبد رسول تک پڑھا پھر کڑھا ہو گیا پھر دو رکعتیں اور پڑھ لی تو چار رکعتیں ایک سلام سے پڑھ لی اسی لئے فقہانی سے بھی جائز قرار دی یہ درست ہے کہ ایک مرتبہ میں سلام دو رکعتوں کے بعد کہ انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے اور بغیر عذاب کے جنت میں بھیج دیا جائے گا اس زمانے میں بھی سینکڑوں مسلمان مل جائیں گے جو خدا کی عبادت اسی طرح سے کرتے ہیں کب ستر ازار میں یہ کان سمائیں گے اس قلتہ بے شمار افراد ایسے ہیں جن سے اللہ یہ اور فرمائی جی اب اس میں ہم نے ویڈیو کلائی تھی جو کہ دوستین سا قرآنی ہے جس میں آپ نے خدیث رالیمان کتاب سے پڑھی تھی اس میں ساتھ سے پار پالے لوگ جو بغیر حساب پر آپ بھی تنظر پہ جائیں گی اس میں خاتون کا سوال آئے کہ حدیث کے اندر رجال کا استعمال کیا گیا ہے تو اب ان کا یہ صرف کیا رجال کا ورڈ کیوں استعمال کیا گیا تو اس کے اندر خواتین کیسے شامل ہو سکتی ہیں ساتھ صفات میں جس خاتون میں یہ ساتھ وہ جو صفات وہاں گنائی گئی ہیں پائی جاتی ہیں وہ بھی بغیر حساب کے جنت نہیں جائے گی انشاءاللہ چونکہ عربوں کی زبان میں جب کوئی بات بیان کرنی ہوتی تھی تو رجال کا ذکر کرتے تھی مثلا عربوں کا کلچر تھا کہ وہ اپنی بیوی کا نام لوگوں کے اپنی والدہ کا نام بیوی کا نام لیتے ہوئے گھوراتے تھے نہیں لیتے تھے کہ اس قوم کا کلچر تھا حیاء شرم یا جو کچھ بھی کہیں اسے اسی لیے اللہ تعالی نے دیکھے قرآن کریم میں کیسے اسی زبان کے رنگ میں قرآن کو نازل کیا جب عمران کی بیوی نے اللہ سے ذرخاص دی نام نہیں دیا بالکل ایسے ہی جب ذکر کرتے تھے عرب تو مردوں کا ذکر کرتے تھے عورتوں کا نہیں عورتیں بتبع ان میں داخل ہوتی یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ صرف مرد ہی مخصوص ہے بلکہ لٹریری زبان کا لحاظ کر مردوں کا نام ہوتا تھا عورتیں اس میں شامل ہوتی تھی اس لیے وہ صفات جہاں جو گنوائی گئی ہیں اگر کسی خاتون میں پائی جاتی ہیں تو انشاءاللہ وہ یقینا بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائے اللہ نے اسی لیے قرآن میں اصول اور قائدے کی بات بیان کی ہے کہ تم اسے جو شخص مومن ہے اور نیک عمل کرتا من ذکر او انسا وہ مرد ہو یا عورت ہو ہم دونوں کے ساتھ ایسا اچھا اور اچھا اور اچھا سجیت کریں عورتیں کی اعتبار سے کم ہے جو کرے گا سو پائی جی یہ مقصد آپ نے ایک جو مثال دی غالباً یہ کسی سوال جو آپ پہ بھی ایک نیت اور ایک سینام سے سنت اور نوافل پڑھے جا سکتے ہیں تو اس میں سوال ایک صاحب کہ اس پہ نیت کیسی کی جائے گی کہ اس طرح ہم در رہے ہیں تو سنت اور نفل ملا کے پڑھ رہے ہیں کچھ بھی نہیں چار رکعتیں اللہ کے لئے پڑھتا ہوں بس وہ جو سنت محقدہ ہے نا اس دیئے فرض کے علاوہ جتنی بھی نماز پڑھی جاتی ہے یہ نفل ہوتی ہے ہنفی فقہانے وہ نوافل جن پہ حضور صلی اللہ موازبت اختیار کی لازم پڑھتے رہے ضرور پڑھتے رہے انہیں نفل سے ممتاز کرنے کے لئے سنت محقدہ کہتی تو اسے کوئی حرج نہیں چار نفل کی نیت کر بس کافی ہے اور دل میں سوچ جائے نا بھی کافی ایسے پڑھنی چاہیے جی محقی صاحب ایک رضاق کے معاملے پر ہے کہ میرے بھائی کی زوجہ نے میرے بہن کی بیٹے کو تبیبا عمر ایک ماہ کی روتے ہوئے دیکھا تو اس کو اٹھا کر دودھ دینا شروع کر دیا تو قریب ایک نن کے بعد ہی بہن آگئی اور دودھ چھوڑا دیا اس کا سوال یہ ہے کہ کیا ایک قطرہ بھی دودھ کا پینے سے رڑنا کرشتہ قائم ہو جاتا ہے وہ تو بعد میں بات کروں گا یا دودھ دینا شروع کر دیا یا تو رزات ثابت ہوگی دودھ کا پیلانہ ثابت ہمارے نزدیک یعنی دودھ پیلانے کی مقدار جو ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ دو مرتبہ دودھ پیاؤ یا چار مرتبہ باز احمق کے نزدیک ہے ہمارے نزدیک تو ایک قطرہ بھی اس کے حلق سے نیچے اتر گیا اس کی ماؤ جی یہی سوال تھا جی اور مختی صاحب اس میں ایک سوال چاہے وہ اقصال چاہے کہ وہ اور نائن پڑھ رہے ہیں اور ایک انسٹیٹیوٹ ہے جس کی فیس چاہے بیس ازار پہ مہان ہے لیکن ان کے لیکچرز ہیں وہ یو کیو پر موجود ہیں اور وہ کافی عرصے دے بغیر پیس کے سن رہے ہیں تو وہ اگر اوپن لیکچرز ہیں لیکن اسی انسٹیٹیوٹ کی بیس جائے بیس ہزار ہے لیکن وہ اس کو پی نہیں کر رہے ہیں بلکہ صرف ان کو دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ تو ان کا دیکھنا جائز ہے دونوں رائے یہ بحث چھڑی تھی جب کتابیں دین چھپا جا سکتا یا نہیں ایسے بزرگ بھی تھے جو کتاب کا حق محفوظ رکھتے تھے اپنے لئے اور کہتے تھے جو میری کتاب کو پرنٹ کرے گا وہ میری محنت کے اتنے پیسے دے گا اور مجھے پیسے دیے بغیر یہ چیز درست نہیں ہے جیسے سی رائٹ کر دی امریکہ نے کہ یہ ہمارا حق بنتا ہے یہ چیزیں ہماری ہیں تو اس پہ کلنٹن اور دیگر لوگوں کے مذاکرات بھی ہوئے تھے بالکل اسی طرح ہمارے زمانے میں ایک کتاب ہے ایک کیسٹ ہے ایک لیکچر ہے اور اس کے رائٹس ریزر کرنا اپنے لئے کہ اس کا نفع مجھے پہنچے یہ جائز ہے یا اس میں ایک موقف ہو ہے جو ان علمانے جن میں ماتا عثمانی صاحب بھی شامل ہیں انہوں نے کہا کہ یہ درست ہے اور اس کی اجازت کے بغیر یا پیسوں کوئی ادائیگی کے بغیر ایسے لیکچرز ایسی کیسٹ نہ دیکھی جا سکتی ہیں نہ سنی جا سکتی ان کے والد حضرت مفتی شفی صاحب رحمت اللہ اور دیگر بہت سے علماء کا خیال یہ تھا انہوں نے اس پہ فتوہ بھی دیا کہ انہوں نے کہ علم سب کے لیے عام ہے کوئی آدمی اپنے حق میں اسے ریزرب نہیں کر سکتا علم پہ سب کا حق بنتا ہے تو جو بھی کتاب چھاپ نہ چاہیے چھاپ کہتے تھے اس کا خیال لکھ نا کہ کتابت صحیح ہو میار ٹھیک ہو کوئی لکھنے میں ہاتھ سے لکھی جاتی نا کتابیں اس میں کوئی غلطی نہ کر بیٹھو لیکن تم کتاب چھاپ سکتے رائٹس ریزرب نہیں تھے زندہ ہوتے تو اس پہ ان کا جواب کیا ہوتا مجھ سے خوش ہوتے یا ناراض ہوتے اس لیے کوئی حرج نہیں مارے زمانے میں سننا چاہیے اگر اچھی چیز دین کے لیکچر ہیں تو بچوں کو علم حاصل کرنا چاہیے پہلے ہی پڑھانے والا پڑھنے والا نہیں ملتا اور پابندیاں لگا دیں گے تو معاملہ دشوار ہو جائے اور فرمائیں اتیار پڑھنے سے مطالقی ایک سوال یہ کیا مقتب میں قرآن کی تعلیم کے علاوہ کمپیوٹر انگلیش ہندی مارارٹی اور دیگر لینگوڈجز اور دوسرے سبجیکسی تعلیم دینا کیسا ہے بالکل دینی چاہیے کوئی ایک زبان دنیا کی اگر کس شخص کو نہیں آتی نا تو دنیا تو درکن آ رہی اور اپنا دین بھی برباد کر بیٹھے گا کوئی ایک زبان پوری آنی چاہیے کالیج یونیورسٹی کسی لیول کا بچہ ہے وہ اسلامیات کی بک اٹھاتا ہے اور اس میں لکھا ہوا سے ملتا ہے کہ زہور کے فرض پڑھنے سے پہلے چار رکعتیں سنت موقد ہیں چار رکعتیں مسنون ہیں وہ کہتا ہے اب یہ مسنون کیا چیز ہوتی ہے مسنون کا مطلب نہیں پتا کیوں نہیں پتا اردو نہیں پتی اگر اسے صحیح طرح لینگویج پڑھی ہوتی تو اسے پتا ہونا چیز کتاب مسنون کیا اب چھوڑ دے گا کتاب نہیں پڑھ گا دینی کتاب میں اتنی مشکل مشکل لفظوں سے ہوتی تو بھئی آپ کیوں اس نالائکی میں پڑھے ہو کہ آپ کو کوئی زبان ہی نہیں آتی انگلیش ہے انگلیش کی کئی الفاظ ایسے جو ہمارے بچے نہیں پڑھ اسے ایک زبان پوری آئے گی تو دین بھی بنتا ہے دنیا بھی بنتا ہے جی امتی صاحب یہ اور سوال انڈیا سے ایک میں انڈیا سے وہ سوال یہ قرآن میں دل کے چار مقامات بیان ہے صدر قلب فعدہ اور لب ان کی وضاحت جانا چاہتا دل کے چار کیا چار الفاظ ہیں فواد فواد قلب ہے ایک دوسرا آپ نے کیا بتایا صدر 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 سینہ کیا وہ شخص جس کا سینہ نے کھول دی ہے ہدایت اور وحی کو قبول کرنے کے لئے اور وہ شخص جس کا سینہ دل تنگ ہو گیا ہے ہدایت اور وحی سے دونوں برابر ہو سکتے ہیں وَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ سَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیا گیا ہے اس سے محابرے میں جو سینہ اور دل مراد ہوتا ہے وہی ہے جیسے آپ اردو میں بھی محابرہ استعمال کرتے ہیں دل باغ باغ ہو گیا دل مسررت سے جھوم اٹھا اور اب کہتے ہیں سلج سدر سینے میں تھنڈک پڑ گئی اردو میں بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دل تھنڈا ہو گیا آنکھوں کا چین آنکھوں کا نور یہ سب محابرے استعمال ہوتی قلب دل کیوں کہا ہے وہی جو آرگن اور پمپ ہے اس کو کہا ہے قلب اور تقلیب ہوتا ہے پلٹنا الٹنا پلٹنا اور اصل میں تقلیب یا قلب یہ کوئے پہ جو ڈال ہوتا ہے ان چیزوں کے لئے استعمال ہوتا ہے کیونکہ ڈال بھی بار بار ڈالتے ہیں پھر اسے نکالتے ہیں پھر ڈالتے ہیں پھر نکالتے ہیں پانی بڑھتے ہیں نا اس سے یہ ہے تقلیب اس پروسس کو کہتے ہیں اور ان البسر ان السمع والبسر والفعاد تیسرے مقام پہ پندروے پارے میں فرمایا کہ لوگو آنکھیں اور سماعت اور دل جو ہے یہ اس کے متعلق پوچھ ہوگی فات کہتے ہیں مضبوط چیز متحرک چست چیتے کی ایک قسم شرافت کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا تو یہ دل کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور چوتھا لفظ کیا بولے قلب صدر فعاد سمجھ نہیں آیا کیا لفظ آپ بھیج دیجئے اسے بھیج دیجئے اسے ہم کے ساتھ انشاءاللہ اور تشریع کر یہ ایک سوال ایک سوال کہ جو پہلے تشریعی حضرات جن بارہ اماموں کو اپنا امام اور پیش مانتے ہیں وہ نائمہ کے لئے اہم ام ام کا کیا عقیدہ ہے سارے ہدایت کے امام تھے تمام کے تمام بغیر کسی استثناء کے اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک بڑے پاک لوگوں میں سے تھے ان کے مناقب ہیں ان کے فضائل ہیں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ نے انہیں بڑی محبت کے پیغامات بھیجوائے تھے حضرت دینا حسن اور حسین اور علی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہ میری اس نسل سے باقر پیدا ہوں گے امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ وطلق میں میرے بیٹے کو میرا سلام کہنا یہ اہل سنہ کی اپنی عقیدے کی جو کتابیں ہیں اس میں یہ روایت آئی ہے سب اللہ کے ورگزی دیو ان کے شرف کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ سب اللہ کی بندگی کا جو میار ہے اس کو اپنائے ہوئے میں سے کوئی آدمی کوئی آدمی صحیح عقیدے سے صحیح عامال سے ہٹا ہوا نہیں تھی یہ زندگیاں پاک تھی وزور اکدس صلی اللہ علیہ کے صحیح مانہ میں جان نشین تھے اور ہر دور میں انہوں نے اپنے دور میں مسلمانوں کی امامت اور قیادت کی بڑا شرف تھا اللہ نے دیا اس کے بارے میں یہ جو آرہا ہیں اہل سنہ بھی کہتے ہیں اہل تشیعیو بھی کہتے ہیں فرق وہاں پڑھتا ہے جہاں پہنچ کے انہ امہ اکرام رضی اللہ عنہ کے لیے کوئی شخص اپنے انپڑ ہونے کی وجہ سے خدای اختیارات ثابت کرنے لگے تو اس موقع پہ پہنچ کے نفی کرنی پڑتی ہے کہ اللہ اللہ کی اپنی صفات ہیں ہو نہیں سکتا کہ کوئی خدا کا کسی بھی صفت میں شریک ہو جائے کہ علیہ عزو اللہ اللہ کو بھی وہ حاصل ہے اس پیمان اس درجے میں حاصل تو وہاں پر پہنچ کے نزا کی صورت پیدا ہوتی ہے ورنہ بنیادی طور پہ انہ امہ اکرام رضی اللہ عنہ سے خود اہل السنہ روایات دیتے رہے ہیں ہمیشہ بیان کرتے رہے ہیں ابن ماجہ کی پہلی حدیث اٹھا کر دیکھیں ابن ماجہ یہاں سے شروع ہوتی ہے حدیث کی کتاب وہ پہلی روایت جو ہے اس میں تقریبا تمام ائمہ اکرام رضی اللہ عنہ کا ذکر انہوں نے فلان سے روایت کیا ہمارے ہاں اس روایت کی تنی قدر و قیمت تھی امام احمد ابن حمد رحمت اللہ حرف فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص پاگل ہو جائے تو اس سے پڑھ کے اس سند کو اس پہ پھونکنا چاہیے اس سے اس کا پاگل پناہ اصلا اصلا ٹھیک ہو جائے ہم تو اتنا عزت اور احترام کرتے ہیں کہ ان کا نام لینا بھی مسیبتوں اور تکالیف سے بچنے کے لیے ایک عمل اور ایک ان کے نام کی برکت سمجھتے اسے کوئی دور آئی نہیں رائے اس سکت ہوتی ہے جب معاذ اللہ انہیں اس مقام پر ٹھہرایا جائے جو مقام اللہ کے لیے ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم جی یہ سب اس نے کہہ کہ ایک سیاسی وجہ تو نہیں ہے یہ کہ جو ناصدیت کا اثر جو آیا ہے تو اس کی وجہ سے جو انہا امہ کے جو مناقب جو ہیں وہ اس طرح سے بیان نہیں ہوتے جیسر کہ ان کے لئے ہونے چاہیئے ہاں بھئیہ ہو سکتا ہے یہ ہو ہم نے اس پہلی پہ تو غور نہیں کیا لیکن یہ پتا ہے کہ ہم تو ہمیشہ یہ حصد امام باکر جعفر سادیق موسیٰ قاظم اوپر چلے جائیں تو حصد زین العابدین حسن حسین رضی اللہ تعالی مجوئین ہم ان کے برابر مناقب بیان کرتے رہتے ہر دس پندرہ بیس بیانات میں کہیں کہ ان کا تذکرہ ان کی روایت اور ان کی چیزیں خاص طور پر امیر مومنین ان کی تو بہت چیزیں ملیں کہ جو نہیں بیان کرتے یا تو جہالت ہے یا ناصبیت ہوگی حصیبت تو ہمارے لئے اس وقت بن جاتی ہے کہ اگر ہم ان ائمہ کی شان بیان کرتے تو اس سے ناصبیت پہ زد بڑھتی ہے اور پھر وہ ان کی توہین کرتے ہیں اور اگر ہم ان ائمہ کو ان کے مقام سے بڑھاتے ہیں تو دوسری طرف وہ اہلی تشریعوں میں ان جاہل لوگوں کی گمراہ ہی ہے کہ وہ بھی اسی طرح مبالغہ کر کے انہیں کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہم دونوں طرف فنس جاتے ہیں یہ بہت محتاط بات کرنی پڑھ ہمارے لئے یہ ضروری ہے اور ہم اسے ضروری سمجھتے بھی ہیں کہ جتنی ہم عادل حکمران کی تعریف کریں اس سے بڑھ کر ظالم کی مزمت کریں عادل حکمران کی تعریف و مقام نہیں رکھتی جو ظالم کی مزمت اللہ کا قرب دلاتی ہے ظالم انسان کی مزمت خدا کے قریب کرتی ہے قرب کی اور اللہ کو خش کرنے کی بہت بڑی راہوں میں سے ایک راہ ہے کہ ہم ظالموں پر تنقید کریں ان کے لئے بددعا کریں اور ان ظالموں کے ظلم کو بیان کریں کہ یہ کرتود تھے ان لوگوں فید عمر رضی اللہ ان کے عدل سے کون منکر ہو سکتا ہے امیر المومنین علی رضی اللہ کی شجاعت اور بہادری اور ان کے انصاف اور ان کے بڑے پن سے کون منعرف ہو سکتے لیکن ہم ان اقاور کے مقاولے میں یہ زیادہ ضروری سمجھتے ہیں کہ جزید کی مضمت کی جائے کوئی بھی دور جو عادل آدمی ہے جو انصاف کرنے والا اس کی تعریف سے زیادہ ضروری ہے کہ ظالم کی مضمت بیان کی اسی اصول جو ناصبیت ہے اہل السنہ سے ہٹے ہوئے ہیں ہر وقت انہیں ان چیزوں کی تلاش رہتی ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد اور ازواج ان کی ازواج متحرات سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اور ان کی اولادیں اس میں نقص نکالتے رہے بہت بہت اس مقام پہ اللہ سڈرنا چاہیے اللہ کرے ہمیں موقع ملے تو ہم انشاءاللہ ان قریب ایک چیز ہے اس پہ بیان کریں گے کہ یہ لوگ سیدنا علی رضی اللہ کوئی معمولی آدمی نہیں اے مارے ذہن میں فراغت ملے تو جی آپ فرمائیے مقتی صاحب ایک سوال بھی کافی مختبہ جو چکے ہیں کیا نیشنل سیونگ سیڈیفیکیٹ میں انویسٹ کرنا ضرور ہے گورنمنٹ آ پاکستان کی انویسٹ سکیم ہے اور پیسہ گورنمنٹ کے پر لگتا ہے وزید یہ کہ یہاں انویسٹ کرنا درست نہیں تو پھر مربانی فرما کر کوئی حل بتا دیں ہنسنا تو یہ ہوتا ہے کہ حل کیا بتائیں مسئلہ یہ ہے کہ تمام جتنی گورنمنٹ کی سکیم ہیں ان میں دو چیزیں آ جاتی ہیں ایک تو گورنمنٹ کی جو بھی سکیم آپ اٹھا لیں یہ سارے لوگ انتہائی جھوٹے ہیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ لوگوں کے پیسے لیتے ہیں انویسٹ کرتے ہیں پروجیکٹ میں اس کی کیا گورنٹی ہے کہ اس مہینے پچاس فیصد نفع ہو ہے وہ تیس فیصد آپ کو دیتے ہیں دس فیصد دیتے ہے کوئی حساب کتاب کرنے والا میں سیونگ سیونگ سیڈیفکیٹس کے لیے جاتا ہوں میں کہتا بھائی یہ کدھر انویسٹ کیا آپ نے اچھا سیمٹ فیکٹری میں گورنمنٹ نے انویسٹ کیا مجھے دکھائیں تو اسے مرتبہ گورنمنٹ کو کتنا نفع ہو ہے اور میرے ساتھ کتنا طے تھا اور مجھے خاتوں میں سود ہے یہ عالمی بینکوں سے بھی کرزے لیتے انہیں سود وہاں بھی ادا کرنا پڑتا ہے نقصان بھی اگر ہو تو شو نہیں کرنا ہوتا گورنمنٹ کسی اور ذریعے سے وہ پیسہ لا کر دیتی اب اس کو کون جائز کرا دے ایک سود اور ایک ان کا جھوٹ دونوں نے اس محرشت کو برباد کر دی اب کون نہیں جانتا کہ گورنمنٹ کے ایسے کھاتے ہیں جن کے ریکارڈ نہیں رکھا جاتا اور دیپارٹمنٹ جتنا بھی پیسہ مانگے سو اس کے لیے درست ہے ان کے بجٹ کروڑوں میں جاتے ہیں اور کوئی جانچ پڑتال نہیں ہوتی وہ جو کروڑوں پہ ادھر بھیج رہے ہیں کہ پبلک سے جو انویسٹمنٹ کیلئے پیسہ لیا تھا کہ اس میں سے ادھر تو نہیں جا رہا کہ جو نفع ہوا کچھ ادھر بھی بھیج دیا کچھ پبلک کو بھی دے دیا اس کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ حلال ہے اور جائز جب تک سود سے پاکیز کی نہ ہو اور جب تک یہ جھوٹ بولنا نہ چھوڑ اسی لیے یہ جو اب موجودہ بجٹ آیا ہے نا آپ اس سے اندازہ لگائیں جو کچھ تقریر میں کہا گیا ہے اس کو ذرا آپ پلٹ کے دیکھئے کہ جو کچھ ان کی ویب سائٹ پہ تحریر میں آیا ہے بلکل کھلا ہوا تضاد کہ ہم اتنی ڈیوٹی لگائیں گے اور ڈیوٹی اس سے مستثلہ فلان فلان کو کر دیا اور اب جب کاغذات چاہ کر پڑھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ سارے اختیارات ایک منسٹر کو دے دیے گئے ہیں کہ وہ جو چاہے سو کرے کوئی نہیں پوچھ سکتے انسپیکٹر آفیسر کو دے دیے گئے کوئی ٹھکان ہے اس چھوٹ کیونکہ پبلک پڑھی لکھی نہیں ہوتی لہذا جو مرضی کرو رہ گئی اگلی بات تو انویسمنٹ کرے کہاں کوئی صورت نہیں بس آخری درجے کی ایک صورت ہے کہ ہمارے ہیں اب جو بینکس نے اسلامی بینکنگ کے نام سے کھول ہے میزان وغیرہ نے اس میں انویسٹ کر دینا چاہیے کہتے ہیں علماء کی ایک جماعت کہ یہ بھی سود ہے اور کچھ ہم جیسے لوگ بھی ہیں ہم کہتے ہیں یار ساٹھ ستر فیصد تو اسلام کے مطابق ہے ہمیں اس تگو دو میں اپنے پیسے کو ان اسلامی بینککاری میں ڈالتے رہنا چاہیے حتی کہ کسی وقت فیفٹی پرسنٹ تک جب پہنچ جائے گی تو سٹیٹ بینک کو خود اپنے قوانین بدلنے پڑے ہم اچھے دن دیکھنے کے لیے فیلحال تیس فیصد دیس فیصد اسنا گوار اور مکروح کام میں شرکت کر شاہد تو آپ کے واسے ایک راہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی اسلامی بینکنگ کے سسٹم کو جائن کر لیں اور دوسری راہ پھر اس کے علاوہ کچھ نہیں وہ اپنی ذاتی تجارت ہے یہ چیزیں وہ آپ نہیں سمجھ جی آ ایک سوال یہ کہ ہمارے مدارس جو پاکستان میں انہا وحبیت کے عقائد کی تفاصیل اور منفی کردار کیا گئی کرانے سے بھی تک یہ جو مطالث ہیں یہ کیوں ناکام ہے یا تاثر ہیں جیسے کہ اللہ کی ذات کی بارے میں ان کے عقائد ماتریدی اور اشائرہ سے بلکل ہٹ کر ہیں بلکہ وہ تو ماتریدی اور اشائرہ کو پہلے سنت بلجوان صرف مانتی نہیں ہے جو اس درجے تک کے لوگ ہیں نا وہ ساری سعودی فنڈنگ ہے جو مدتوں سے چل رہی ہے جس پیسے کی بنیاد پر تیل کی کمائی پر امت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا جان بوج کے یہ زہر پھیلایا گیا پیچھے بڑی طاقتیں جو تھی وہ یہ کام کرتی رہی پیسہ عربوں کا دماغ یہودیوں کا اور خون مسلمانوں کا جنگوں کے یہ تجزی ہیں اب شہزادہ جو آیا محمد بن سلمان اس نے پیسے دینے بند کی ہیں اور اس نے یہاں تک اب تو اس نے کہہ دیا کہ حدیث جو ہے وہ قانون کا ماخذ نہیں ہے اب کیوں نہیں بولتے اب کیوں نہیں کفر کے فتوے لگتے اس لیے کہ ان کا پیسہ کھایا ہوا ہے یہ سب سیاسی چیزیں اسی لیے جنہوں نے وہ مال نہیں کھایا اور جنہوں نے اس مال میں شرکت نہیں کی وہ اس وقت بھی کہتے تھے کہ وہابیت سوائے دوسروں کو کافر بنانے اور قتل کرنے کے اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں دنیا بھر میں جتنی بھی جنگیں اور قتل عام ہوا ہے مسلمانوں میں خاص طور سے افغانستان کے قضیہ میں اور خاص طور پہ وہ قضیہ جو ایران اور اراد کی جنگ تھی اس کو آپ تاریخی طور پر پڑھنا شروع کریں اور ہماری تحقیق سے انکار کر دیں کوئی فرق نہیں پڑھتا میں بالکل ٹھیک کہ آپ کی تحقیق الگ ہوگی مار الگ لیکن سب کے پیچھے مدینہ یونیورسٹی یہاں بچوں کے دماغ یہ بنائے گئے کہ تمہارے علاوہ کوئی مسلمان نہیں مار ڈالو قتل کر ڈالو مزارات کو ختم کر دو یہ صوفیوں کو مٹا دو یہ بدات ہے یہ بدت ہے اب کہاں حجت ہیں دلیل ہیں اس دیئے کہ جنہوں نے پیسہ دیا تھا اور جنہوں نے کھلایا تھا انہوں نے اپنے مقاسد کے تحت کھلایا تھا اور اب شرم آتی ہے کیونکہ جب یہ کہیں گے تو آگے سے وہ بھی بولیں گے نا وہ کہیں گے اتنا ارچہ ہم تمہیں فنڈنگ گرتے رہے ہمارے سامنے بولتے تو پھر اور راز کھلیں گے ہم تو پہلے دن سے ہی اس بات کے قائل تھے اور ہیں کہ محمد بن عبدالوحاب نے برطانیہ کے ساتھ مل کے اس امت کو تباہ کر دی برباد کر دی خانقائیں امٹ گئیں نتیجہ یہ نکلا کہ تربیت کا نظام ختم ہو گیا کوئی چھوٹے بڑے تھے کوئی شہر میں خانقات تھی کوئی لوگ چاہتے تھے اللہ کو یاد کرتے تھے شیخ کی جوتے سیدھے کرنے تو کیا جوتے کھاتے تھے کوئی انسانیت آتی تھی یہ سارے مراکز بدد 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 کا نعرہ لگا کے خود بھی بے لگام ہوئے اور امت میں آنے والی نسلوں کو بھی بے لگام کر دیا کہ کوئی ان کی خواہش کے خلاف بولے تو گالیاں سنے اور مارا جائیں اس لیے بھی پیسہ بولتا یہ ہوا ہے اب بھی پیسہ ہی چل رہا ہے اب کونسی گیم باہر چلی گئی پاکستان کے سینٹ میں دیکھیں نا پیسہ نہیں چلا یہ وہ سینٹ ہے جس کے متعلق کہ علامہ اقبال نے اس سینٹ کے متعلق کہا تھا کہ اجتحاد کا حق کی نئے حاصل ہے علامہ نے یہ تجویز دی تھی نا تو وہ تو مطلب یہ تھا کہ نہائیت پڑھے لکھے نہائیت سیلیکٹیڈ لوگ جنہیں دین کو پڑھا ہو دنیا کو پڑھا ہو سیاس کو جانتے ہوں ویسی کوئی پارلیمنٹ آئے اور وہ اجتحاد کرے یہ یہ پارلیمنٹ مراد ہے کون نہیں جانتا کہ منڈی لگی تھی سینٹر بننے کے لئے کون نہیں جانتا کہ اب سینٹ میں کیا ہو ہے اسمبلی میں کیا ہو ہے سیبھیا ہے عدب شر ہوں نہ کھلوان سوال یہ کہ برائے مربانی پاکستان میں کسی ایسی خانکار کے بارے بتائیے جہاں انسان اپنی اصلاح کے لئے چاہ سکے کچھ دن گزار کے اور انہوں نے جو ریفرنس دیا ان کا ہے جو جناب عبدال قادر صاحب رائپوری جو انڈیا میں خانکار اس طرح اس مقابلے کی پاکستان میں کوئی خانکار بہت اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اس سوال کا جواب اللہ تعالی سے حاصل کیجئے بہت آسان بہت آسان یہ آیا ہے نا حدیث میں کہ جب سید عمر رضی اللہ کو کوئی ایسے فیصلے کرنے پڑھتے تھے جس اس کے اثرات پوری امت پر مرتب ہو سکتے تھے تو چالیس دن استخارہ کرتے تھے آپ ایک چھوٹا سا کام کیجئے دن اور رات میں جب دو رکعتیں پڑھ کے اللہ سے یہی بات پوچھے کہ اللہ میں کدھر جاؤں مجھے کوئی راز سجھا دیں مجھے کوئی جگہ بتا دیں میں اپنی تربیت کرانا چاہتا ہوں انسان بننا چاہتا ہوں کہ چالیس دن میں یا تو آپ کی رہنمائی ہوگی خواب کے ذریعے اور یا آپ کی رہنمائی ہوگی اللہ خود ہی کر دے یہ ایک اللہ سے مانگ مانگ کے آپ کی سوال کا جواب نہیں جائے آپ تجربہ تو کیجئے پھر بھی ہمارے گھر کی بجلی بیٹر پہ آدھ ہمارے گھر گھر بجلی بیٹر آدھا بیٹر پہ آرہا باقی جو ایک طرح سے بیٹر لگائی ہوئے تو بیجلی چوری کرنا جو ہوتا ہوتا جو برے میں آتا ہو آدھ گھر والے منا کر چکا ہوں لیکن وہ دہار میں رہتے ہیں جو داد اور گھنجے وہاں پر اسی طرح کام ہوتا ہے وہاں بھی بیٹر بیٹر والا بھی نہیں آتا تو اپنی مردی سے جو بھی بیٹر دینا ہوتا ہوتا اس طرح جو کر رہے ہیں تو اس کے اندر ان کا نفس پسند نہیں کرتا اور یہ جائز نہیں بس اب مت بولی جو کرتے ہیں وہ جانے اور ان کا پرورتگار جانے انہوں نے بھی قبر میں چلے جانے آپ دوبارہ کہیں گے تو گھر میں رہا ساتھ جو سکون ہے اس کو بھی آپ ختم کر دیں گے پھر بجلی کے ہوتے ہوئے بھی آپ جلیں گے کیا فائد صحیح ہے کسی ایک بار آدمی بات صاف اور واضح کہ دے اور اللہ پہ چھوڑ ساری دنیا کی اصلاح اور سارے گھر کی اصلاح یہ ہمارا سارا کوئی ایک شخص کا فریضہ نہیں ہے ہر ایک کو تعاون کرنا پڑتا ہے تو جو نہیں مانتا نہ مان اللہ آپ کی نیت کو بھی جانتا ہے اور ان کے عمل کو بھی جانتا ہے وہ بہت ہی فیس لگ لیکن ایک بات ارز کروں اس زوم میں نہیں رہنا چاہیے کہ جو بجلی چوری کرتا وہ مار رہی جائے قطعن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بجلی چوری کرنے لگ جائیں لیکن ہمیں دوسرے کے متعلق یہ نہیں سوچ چاہیے کہ بجلی چوری کرتا لہذا اس کی تو قیامت پکڑ ہوگی اللہ تعالی گرم گرم سلاخیں فرشتے سے لگائیں گے بجلی سے گرم کر یہ تصور بھی نہیں رہنا چاہیے وجہ اس کی یہ ہے کہ گورنمنٹ خود کیا کرتود کر رہی ہے اس کے افسر کتنی بجلی چوری کر رہے ہیں اس کے افسر کتنا پیٹرول اور گاڑیاں اپنی ذاتی کاموں میں استعمال کر رہے اس کا کوئی پوچھ نہیں ہوگی اس کو ہساب نہیں ہوگا جو مظلوم ہیں انہیں یہ سکھانا کہ تم اپنا دفاع اس طرح کرو اور ظالم کا ہاتھ نہ پکڑنا یہ روایت ہمارے کب سے شروعی ہے کون نہیں جانتا کہ منسٹرز بل نہیں دیتے کون نہیں ایسی ہوتا ہے تو ان کے ہر گھر کے کمرے میں ایسی چل رہا ہوتا ہے اور کوئی بجدی قبل نہیں آتا وہ جرم نہیں ہے کہ گاؤں میں غریب آدمی گئی جرم ہے کون نہیں جانتا کہ اس غریب کے بچے بجدی کی وجہ سے نہیں پڑ سکتے اور اس کے بچے شدید سردی دسمبر اور جنوری میں بھی ایسی لگا کے اور کمبل اور کے سوتے ہیں وہاں بھی کوئی خدا ہے کہ نہیں ہے تو اس لیے جب ہر طرف یہ 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 ماحول بنا ہوا ہونا تو انسان کو خدا بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے بس آپ نے کہہ دیا غلط بات ہے میں نہیں گوارہ کرتا بس کافی آخرت کے بارے میں حکم نہ لگائی اللہ جانتا ہے جس کے ساتھ جو کچھ کرے اجازت جناب گھنٹے سے کافی سواب جی ریٹ رٹا ہوگیا تو جی ضرور جو لوگ بھی سن رہے ہیں شاید دنیا کے بہت سے ممالک میں ان سے درخواست یہ کرنی ہے کہ یہاں پہ ہم جو قبرستان کا پراجیکٹ کر رہے ہیں اس میں کونے ہیں اور اس میں ٹیوبیل بھی اور ڈیر لاک گیلن پانی روزانہ چاہیے یہاں جو سوسائیٹی سوسائیٹی کا مطلب یہ مسجد دو مسجدیں پھر قبرستان کی مسجد جو انشاءاللہ بنے گی وہ ہے پھر قبرستان کا اپنا ہے تو ڈیر لاک گیلن پانی ڈیلی درکار بچوں کا ایک سکول ہے گورنمنٹ کا اور وہاں تین چار سو بچے پڑھتے ہیں مگر ان کے پاس کوئی بورنگ کوئی چیز نہیں تو انہوں نے ہمیں پیس کی تھی کہ آپ لوگ جب اپنا ٹیوب وغیرہ ٹینکی تو ہمیں بھی ایک پائپ لائنگ دے دیں بچے پیاس کے مارے کانٹے حلق میں پڑھتے ہیں اور زبان سوٹتی ہے لیکن پانی کا کوئی بند بس اس کا دیر لاکھ کے لیے اب ٹینکی بنانی ٹینکی پیسے نہیں چاہی آپ کسی بھی سٹیل مل میں گریڈ سکسٹی کا سریعہ اور سیمٹ اس کے پیسے بجوا دیں انہیں کہ ہمارے یہاں ٹینکی بن رہی ہے اس کے لیے وہ سیمٹ دے دیں اور اس کے لیے وہ سریعہ دیں کیش نہیں چاہیے چیزیں بجوا دیں اور جن کو بہت زیادہ اعتماد یہاں جو کچھ بھی ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایکٹیویٹیز ان کے سامنے دنیا میں جو بھی جہاں سن رہا ہے اس نیکی کے کام میں آپ ہمارے ساتھ تاب ہیں